موسیقی 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 ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب جب آپ سے ریزگنیشن مانگ رہے ہیں جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی فارم ہاؤس میں ناجائز اتجاوزات کی بیس میں ناجائز بنائی سیڈیو سے منظور شدہ نہیں تھا ممینہ طور پر یہ تمام چیز سامنے آ رہی ہیں تو آپ اس کے ایکسپلین تو کریں پارٹی کے سامنے ان کو نہ پارٹی سسپینڈ کیا گیا نہ ان سے وزارت لی گئی نہ ان سے ایکسپلیشن مانگی گئی تو یہ جو اتنے نارے تھے عمران صاحب کے کہ میں سٹرونگ کے لیے قانون اور ویک کے لیے قانون ایک ہوگا وہ تو سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں آزم سواتیز اٹیسٹ کے حضرت تک عمران صاحب چپ ہے اور وہ اسوں کی چپ رہے جب وزیعالہ پنجاب جو تھے انہوں نے سرکاری معاملات مداخلت کی پولس کو پروڈیسائز کیا اور اپنے انفلنس کو یوز کیا وہ اسوں کی چپ تھے انہوں نے کوئی تنبیہ نہیں کی تو یہ تمام چیزیں بہت ہی بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ڈسپوائنٹنگ ہے پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ کو لے کے زرداری صاحب نے آج اس پہ کیا کہا پریس کو ہنس کرتے ہیں وہ سن لیتے ہیں جہاں تک بلک کا حالق ہے انڈر فورٹین ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی ہے دیکھتے ہیں کہ انڈر فورٹین کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی جس طرح ان کی شروعات ہیں وہ ابھی تک اپوزیشن موڈ سے نہیں نکلی کوئی بیروکرائٹ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان حالات ہمیں میاں صاحب کی حکومت میں بھی اطراس تھا انہیں بھی ایسی اگریمنٹ کے ثروہ آئے تھے اب بھی ایک اگریمنٹ کے ثروہ آئے ہیں مصان صاحب کا خواب کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم نہیں پورا کرے گا نواز شریف مریم نواز کی رفتاری سے پیدا جو اجاروں کے لیے باتیں کر رہے تھے ریاہی کے بعد ان کی ہوتا کر رہی اور باتیں نظر کیا رہے ہیں تھنڈا کر رہے ہیں محالات کو گرم کیا جاتا ہے کبھی تھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ تھنڈی کو تھنڈا کر رہے ہیں این آر او تو پرسو کیا ہے انہیں این آر او تو جب مولوی صاحبان نے جو زبان استعمال کی ہے ان کے ساتھ ہے اب این آر او ہی تو ہے کہ غریبوں کو پکڑیں گے جن کو جو کہ ٹی وی میں نظر آئیں گے اور جن نے یہ باتیں کی جن نے وہ الزام لگائے ان کے ساتھ تو این آر ہو گیا نا قائرہ صاحب وارم ویلکم آپ کو تاریخ فل چوئی صاحب کو وارم ویلکم ہمیں امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صداقت علی عباسی صاحب وقت پہ تو ابھی تک نہیں پہنچ سکے کوئی فسیں کسی مشکل میں پہنچ جائیں گے لیکن بھارا قائرہ صاحب یہ جو میں سارا کچھ بتا رہا تھا اس پہ آپ کا کیا ڈس اگریمنٹ ہے جترہ میں نے بھی گورنمنٹ کے مطلع کی تفصیل سے بیان کیا آپ نے اپنے ایٹرو میں بڑا بزاعت کے ساتھ گورنمنٹ کے وہ سارے دعوے وہ ان کی کلیاں کھولی ہے اور یہ بات درست ہے کہ حکومت جتنے دعوے کرتی رہی الٹی میٹلی یہ ثابت ہوا کہ صرف پراپرگنڈے کے سہارے جینا چاہتے ہیں انہوں نے جتنے دعوے کیے تھے گوڈ گورننس کے شفاف حکومت کے انہوں نے بجٹ کے اوپر اتراز کیے تھے پاکستان کے سرکلر ڈیٹ کے اوپر اتراز کیے تھے اوورال ڈیٹ پہ اتراز کیے تھے انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر اتراز کیے تھے قوم کو ایڈوکیٹ کیا تھا اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس سب چیزوں کی تیاری ہے ہم جب آئیں گے سب بلہرے بہرے ہو جائیں گی ان کے لوگ تو بقاعدہ حکومت میں آنے کے بعد بھی نعرے لگا رہے تھے کہ عمران خان صاحب ٹیک اوور کرتے جائیں گے دو سو ارب ڈالر آ جائے گا سو ارب ہم دنیا کے موہ پہ مارے گے جن کا دینا ہے اور سو ارب سے پاکستان میں کام ہو جائے گا بلے بلے اسی طرح خان صاحب نے پہلے دن سے جو وعدے کیے سو دن کا پروگرام بنایا ایک کروڑ روزگار دیں گے پتہ نہیں کیسے دیں گے اب اس کے نئی جہتیں نکالیں گے اب دیکھئے طرح نئی نئی تعویلات آئیں گی اسی طرح پچاس لاکھ گھر ہیں اس کی دنوں میں وہ بزید وضاحت ہوگی کہ وہ کیا ہے لیکن وہ بھی گھر بنانے والا تصور نہیں ہے بلکہ اس سے بھی جان چھوڑانے کی کوشش ہو رہی ہے جو تعویل انہوں نے فورن کنٹری سے امداد کے کیے وہ بھی غلط تھے اور جہاں تک تعلق وہ بھی غلط دکھ لے چائنہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے وہاں سے نئی پریارٹیزیشن کر دی ہے اگری کلچر کا ہمارا پریارٹی آگیا جو زرداری صاحب اس سے پہلے اگریمنٹ کر چکے ہیں کرنسی سویپ دوہزار گیارہ دسمبر میں زرداری صاحب نے اگریمنٹ کیا تھا اور ہماری گورنمنٹ نے اور اس کے بعد نہ صرف چائنہ سے کیا بلکہ ٹرکی سے کیا ایران سے کیا سری لنکا سے کیا جارڈن سے کیا اور زرداری صاحب کا یہ خواہش تھی کہ باقی ممالک کے ساتھ بھی یہ جو یین اور ڈالر اور پاؤنڈ کی یا مارک کا جو ہماری ایکانومی پہ بوجھ ہے اس کو ہلکہ کرنے کے لیے ڈپینڈنس جو ہے وہ اس کو سپریڈ کیا جائے آئی آ لیڈی موجود معاہدیں ہیں اور چائنہ نے بھی آپ کو کوئی بڑا اب کا ہاتھ نہیں پکڑایا سعودی عرب نے بھی نہیں لیکن یہ دعویں بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ کام کریں جو ریالیٹی کے ساتھ تھا میچ کر رہا ہو اسی طرح ملک کے اندر وزیراہ دسم صاحب کو تقریر کرتے ہیں دھرنے ہوتے ہیں ایک فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا جو مجاز عدالت ہے فیصلہ کرنے کی اس کے اوپر ایک خاص طبقہ اعتراض کرتا ہے میں ان کے اعتراض کوئی سوالے سے ٹھیک ہے کسی کو عدالت کے فیصلے کے اوپر اپنی رائے دینا تو اپنا حق ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کسی ایک گروپ کا کسی ایک فرقے کا کوئی اس پر جہرداری نہیں ہے ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو یہ کہ لوگوں کو اکٹھا ہونے دیا ان کو روکا نہیں کہیں بھی دوسرا جب آپ ان سے معاہدے کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ بیسیکلی اس سارے عمل کو انکریج کر رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں ریاست کو وزیراعظم صاحب خود تقریر کر کے قوم سے خطاب کر کے جو انپریسیڈنٹڈ ہے ہمارے دور میں بھی دھرنا ہوا میاں صاحب کے دور میں دھرنا ہوا بڑا سخت علاق تھے خان صاحب اور ان کی پوری جماعت بشمول ہمارے اور دوستوں کے اور اداروں کے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت میں ہم کہہ رہے تھے یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ اس کے آلٹی میٹلی سمرات اور اثرات بڑے خراب نکلیں گے بٹ خان صاحب نے تو قوم سے خطاب کیا انپریسیڈنٹڈ اور کہا کہ یہ جو فسادی ہیں ان کو فسادی کہا گیا کہ ججز کو یہ کہہ رہے ہیں فوج کے سربراہ کو یہ کہہ رہے ہیں فلان کو یہ حالانکہ نے خان صاحب کو بھی کہا اپنے آپ کو وہ ڈیلیٹ کر گئے درمیان میں سے تو اس کے بعد ملک چھوڑ کے چلے جانا اور پھر سمجھوتا کر کے اس ساری بات کو کچھ تلق باتوں سے اس جملہ کیا ہے کچھ تلق باتوں سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو اس پر ہم آج لکھ جاتے ہیں and that's it یہ جملہ کہنے کے بعد اس کا مطلب ہے آپ اس ملک کے اندر لوگ کی کٹھے کر لیں اور ہمارے ادارے بھی شاید لوگوں کے دباؤ کو قبول کر لیں گے میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس ملک میں کوئیسا قانون نہیں بن جانا چاہیے کہ اتنے ہزار لوگیں کٹھے کر لیں تو آپ پہ قانون ساکت ہو جائے گا پھر آپ کے نہ کنٹرپ کا قانون لگے گا نہ غداری کا لگے گا نہ کوئی اور قانون لگے گا سو جماعتیں سوچ لیں جس نے کسی نے اتراز کرنا ہے اتنے بھلے بندے کٹھے کر لیں اور اس کے بعد پھر جو اتراز کر لیں کیونکہ اقتداد تیین کر دینا چاہیے لا بن جانا ہے اگر یہی پریکٹس کرنی ہے لیکن یہ پریکٹس چلنے والی نہیں ہے کامران ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے یہ کہتے ہیں ہم تشدد نہیں کریں گے ہم کم کہہ رہے ہیں کرو بھائی تشدد ریاست کے پاس ایک اتحار ہے جو انڈویجل کے پاس اور جتھوں کے پاس نہیں ہوتا صرف ریاست کے پاس وائلنس کا اتحار صرف ریاست کو ہے اور اگر ریاست اور حکومت اور وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ہم تو صرف ان کو گلے لگائیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے اور ہم تو جی کوئی ان کے خلاف ڈنڈا استعمال نہیں کریں گے کوئی ان کے خلاف بنوک استعمال نہیں کریں گے پھر یہی کچھ ہوگا بھائی کون کہہ رہا ہے لیکن جب ریاست یہ کہہ دے کہ ہم کریں گے ہی نہیں تو آپ اپنے اختیار کو ختم کر رہے ہیں ضرورت پڑھنے پہ دنیا کے ہر ملک میں ہر ملک میں بہت زبطرین ملکوں میں ایک وقت آتا ہے جب بزاکرات سے آگے بڑھ کے انگلینڈ آئرلینڈ میں کیا تھا آپ کو وٹر کننز استعمال ہوتی ہے لٹھی چارج میں ہو لٹھی چارج ہوتے گولیاں جلا دی جاتی ہیں وہ ریاست کا وہ آئین اور قانون اور دنیا بھر کے آصولوں کے معین مطابق ہے اگر آپ کی ریاست آج بھی یہ کہہ رہی ہے تو آپ ان کے ارادے دیکھ لیں نا کتنے دگڑے سمجھ لیں کہ یہ کیا ارادہ لے کے چلے ہیں یعنی وزیراعظم صاحب ایک طرف خود کہہ رہے ہیں ہم کے وزارہ کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تشہدد نہیں کریں گے ہم نہیں کہہ رہے تشہدد کرو ہم نہیں کہہ رہے گولیاں چلاو لیکن سر انڈر تو نہ کرو صحیح ہے سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا صداقہ علی باسی صاحب وارم ملکم آپ کو اس پروگرام میں یہ جو آپ لوگوں نے جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کی گرفتاریاں نہیں کی جن لوگوں نے فوج کے ادارے کو ڈرائگن کیا ان کی تظلیل کرنے کی کوشش کی آرہ جوڑی شریف پر فتوے لگائے اس کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ الٹاؤنگ کو ایگریمنٹ کر کے ان کو ریلیف دیا تو یہ کیا میسج جائے گا پاکستان میں دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ کرائم کمیٹ کر کے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے تو اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے دس اس دا میسج میسج یہ ہے ہمارم صاحب بہت شکریہ جناب بہت شکریہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہوں تو اس لیے میں پہلا حصہ تو میس کر گئے ہوں لیکن یہ جو مذہبی جلسے جلوس ہیں ان کی تاریخ ریسن تاریخ ہے پاکستان میں جہاں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک مذہبی جماعت سیاسی مظاہرہ کرنے آئی تھی سیاسی ایشو پہ آئی تھی اور وہ یہاں پہ تین ہفتے یا دو ہفتے بیٹھے رہے پھر یہی لوگ ایک سیاسی ایشو پہ جو پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے ایک غلط غلطی کر دی تھی یا بعد میں جو بھی ان سے میسٹیک کوئی اس پی وجہ سے ایک دھرنا ہوا تھا اس کا بھی اپنے ہینڈنگ دیکھ لی ایک انہوں نے لاہور میں موڈل ٹاؤن میں کیا تھا وہ بھی ہینڈنگ دیکھ لی ایک سر یہ تو برے لوگ ہیں آپ نے کیا کیا اب آپ کی گورنمنٹ آئیے صداکت صاحب آپ تو آپ نے تو کسی نیا دکھانا تھا نا آپ نیا پاکستان ہے اب جب پاکستان کے آپ کمپیرزن کریں گے نئے پاکستان کے تو مربانی کر کے یورپ اور امریکہ سے نہ کریں نا نئے پاکستان کا پرانے پاکستان سے کمپیرزن کریں کہ اگر جو بائیس دنوں میں ایک معاملہ ہوا اور وہاں کے اس وقت کے پرائیم منسٹر چھپ گئے اور ڈی سی کے ذریعے آپریشن کیا گیا یہاں پرائیم منسٹر نے اپنی ایک اپنی آ کے یعنی فیس کیا اس چیز کو اور اپنی ایک اپنا ویجن دیا اور اس کے بعد پرائیم منسٹر چائنہ میں تھے پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے بارے میں فیصلے ہو رہے تھے سر پرائیم منسٹر نے سداکت صاحب پرائیم منسٹر نے صرف کیمرے کو فیس کیا پرائیم منسٹر نے صرف کیمرے کو فیس کیا قوم سے خداف کیا اور اس کے بعد وہ اس ملک سے باہر چلے گئے اور وہ چائنہ کا وہ وزٹ چلے ہم نے اس وقت بھی برداشت کر لیا وہ کہہ رہے تھے میں بہت بڑے ایک مشن پہ جا رہا ہوں اور قوم کے لئے خوشخبری ہوگی جو نہیں آئی تو پھر اس چائنہ کا وزٹ دلے ہو سکتا تھا پرائیم منسٹر کو ادھر لیڈ کرنا چاہیے تھا آپ کی ٹیم جو ہے وہ آخری آوران فسی ہوئی ہے اور برے حالات میں اور کیپٹن جو ہے وہ چلا گئے چائنہ کے دورے پہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی سر دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیم منسٹر چائنہ کے چلے گئے تو وہ بھی ایک بہت ضروری کام تھا آپ نے کہا کہ کیمرے کی کنزمشن کے لئے کیا تو کسی لیڈر نے سامنے آکے کیمرے پہ تو بات کی یہ تو ڈرتے بات نہیں کرتے تھے ایکشن کیا کیا ایکشن ایکشن یہ کیا کہ آپ نے محبا کے لقصان بچانے والوں سے ایگریمنٹ کیا ہم تو ان کے پاس گئے تھے ہم نے تو ان کو پوری موقع دیا تھا آپ نے اپنی پوری بات قائرہ صاحب آپ نے پوری بات کی میں آپ نے انٹرپٹ نہیں کیا پلیز ہمارا بھی کو اپنا جی صداقہ صاحب کبھلک کر لیں میں آپ کو انٹرپٹ ہو نہیں کہا میں کامرہ ان کو وہ خاطر کریں یہ صحیح ہے کہہ رہا صاحب چھا گیا تو سی سر انٹرپٹ تو میں ہو رہا ہوں نا نہیں نہیں ٹھیک ماضی کے تین جو آپ نے ہینڈل کیے اس کے مقابلے میں یہ ہینڈلنگ دیکھیں اور ہم آپ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ان پر تشدد کریں ان کو وارٹر کیننگ کریں ان کو اور اس کے اس کے ریپکشنز اس کا رییکشن پورے ملک میں کیا ہوتا خدا نہ خاصتہ آج ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک ٹائم ڈیفرنچل ہے معاملہ آپ کو حکومت نے ہینڈل کر دیا خدا نہ خاصتہ آوٹ آف پروپورشن چلا جاتا تو اس کے کونسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے یہ آپ اس کو صداقہ صاحب صداقہ صاحب صداقہ صاحب سر آپ اس کو معاملہ ہینڈل کرنا کہتے ہیں کہ جن اب تحیل قادری کے آپ نے مثال دی میں یہ یاد ہے کہ کائرہ صاحب بھی کنٹینرمنٹ سے مذاکرہ کا ہے تحیل قادری نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی تحیل قادری نے کوئی عدلیہ کے خلاف فتوے نہیں دیئے تھے تحیل قادری نے فوج کو بغاوت کے لیے ایک سیادہ آرمی چیف کے خلاف میں قائرہ صاحب بھی بیان کر رہا ہوں وہ ایک پولیٹیکل ڈیمانسٹریشن تھی یہاں پر لوگوں کو محبوس کیا گیا خوف و حراس پاکستان میں پھیلایا گیا تحیل قادریہ نواز صلیف کے خلاف جو دھرنا ہوا اس میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جی قائرہ صاحب بہربانی کرے میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی تو کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں تھی اپنے کاؤز کے ساتھ یہ لوگ جو نکلنے والے تھے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو بھی صحیح یا غلط وہ ایک علاق ڈیبیٹ ہے غلط ان کو گمراہ کیا ہوا تھا یہ تو اس کا تو ریاکشن یار میں آپ سے یہ بچھ رہا ہوں صداقہ صاحب آپ معاملے کو ایک منٹ سار ایک منٹ صرف معاملے کو ریلیجن کی طرف لے کے بلکل بھی نہ جائیں یہ ریلیجن کا معاملہ ہی نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آہدھ سلم کی ذات کہا ہی آئی نہیں سکتی جب لوگ فوج کے خلاف میں تو اس کی بات کر رہا ہوں آپ سے وہ کہاں سے بیچ میں آگئی یہ بات یہ تو آپ بلکل غلط آپ ایپل آورنجز ملا رہے ہیں آپس میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سننے سننے میری ایٹھ سننے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے لوگوں کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ کہا کہ فوج کے خلاف آرمی چیفی خلاف یہ کر دیا جائے جو ججیز ہے قابل قتل ہے آپ کے ہی پرائیم ایسٹر نے آکے ہماری پرائیم ایسٹر آکے بتایا ہے ہمیں ہم نے تو بلیک آؤٹ کیا آمن و عامہ کے لئے میڈیا نے تو آپ نے ان کے خلاف کیا کیا بھائی میں تو بات دوسری کر رہی نہیں رہا ناموسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے میں بھی کھڑا ہو جوں گا یا کیا بات کر رہے ہیں آپ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے تین ایشو کامران تین ایشو ہیں ایک اس وقت پروٹیسٹرز کو پیسفولی گھر بیج دیا جن لوگوں نے قانون آت میں لیا توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف کیسز تاریخ فضل صلی اللہ علیہ وسلم چھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا سر پوائنٹ آگیا سر لینا ایشو ہے ان لوگوں نے جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں اس کا بھی صحیح ٹائم کا انزار اور آپ کو یہ بلکل لگتا کہ آج پاکستان تاریخ انصافی گورنمنٹ سب سے کمزور ترین ویکنڈ پر کھڑی دی جہاں پہ عوام اپنی آپ کو محفوظ سمجھتے جی 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 میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے جن لوگوں نے باتیں کیا ہے آخری ایک کلاز لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی جملے سے کسی کا دل دکھا ہے تو وہ مادرت چاہتے ہیں تو پھر یہ تو سب آرمی کے خلاف باتیں کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے آخری حصہ پر ایکشن ہوگا انشاءاللہ پھر یہ کیوں ایم این ایس کو ایم پی ایس کو گھسیٹا ہوگا ایم ایر او نہیں ہوا لیکن خبر یہ ہے کہ ایم ایر او نہیں ہوا کامران جو آخری پارٹ ہے جی جی کامران جو آخری پارٹ ہے اس پہ اچھے وقت کا انظار کیا جا رہا ہے اچھے وقت کا انظار کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پانچ سال تاریخ بھائی کی طرف اور ہمیں کیا ملے گا ہمیں دینا ہم جو خوف و حراس کے ادر رہے چار دن ڈیڈ لوگ رہا ہمیں کیا ملے گا جو ذہنی ہمیں اٹینشن ہوئی ہے سٹیٹ آف پاکستان کا خرید انکرم ٹیکس لیتی ہے ہم سے بھائی ہمارے پہوں سے ایم ایس کو تلخواہ جاتی ہے ہمیں کیا ملے گا جو ہم ٹیررائز ہوئے ہمارا مائنڈ ہمیں کسا ریلیف ملے گا آپ تو ویک ہے ویک ہی رہیں گے کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا لاتھی رہے گا آپ اس سے یہ دانوں کر لیں گے ٹیکس پر سن لیں حادثات ملکوں میں ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں کمال ہے حکومت نے واقعات نہیں رکنے ہوتے ہیں اچھا جی تاریخ بھائی کے پاس جاؤں گا میں بڑی زیادتی ہو گئی میرے بڑے ہمدی لذیرز گیسٹ ہیں اور اب تو وہ بہت ٹائم پہ آرے شروع ہو گئے پچھلے چھ سات مہینوں سے تاریخ بھائی اس سے پہلے آپ سے میں کوئی سوال کروں آپ لوگوں کے حوالے سے جو آج وزیر داخلہ مملکت ہمارے شہریان آفریدی صاحب انہوں نے کیا کہا انہوں نے نیا انگل دیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ لوگ تھے جنہوں نے توڑ بھوڑکی ان بچانوں سے کوئی تعلق نہیں جو فوج اور عدلی اخلاب بیانات دے رہے تھے سل نے کیا کہا آج شہریان آفریدی صاحب نے یہ حکومت پتہ اور انویسٹیگیشن کرا رہی ہے کچھ پولٹیکل ورکرز جو اہوانوں میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم یوز آف فورس نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفائمت سے بات کریں ان کے ورکرز نکلیں اور انہیں گراو جلاو کی ہے آج اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جین پر ہاتھ اٹھاؤ ہم جو ریٹ کو چیلنج کرے گا جو قانون کو توڑے گا جو ریاست پاکستان کی جکسائی کا سبب بنے گا نئے پاکستان میں ان کے خلاف اگزمپلری مجر لیا جائے گا چاہے وہ ان اہوانوں کا حصہ ہو قانون توڑنے والے چاہے کوئی بھی ہو ان پر کوئی کامپرمائز اور وزیر داخلہ کا مطلب یہ ہے کہ اگزمپلری ایکشن یہ لیا جائے گا کہ نہ ان کو گرفتار کیا جائے گا بلکہ گلے سے لگا جائے گا اگریمنٹ دیا جائے گا تاریخ بھائی یہ آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایکچولی وحیث کائرہ صاحب کی طرف بھی اشارہ ہیں ان کی پارٹی کی طرف کہ جن لوگوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کی اپوزیشن کی اصل میں آپ لوگ تھے جنرل توڑ فورڈ کی اس حکومت کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے تو آپ نے بڑی سازش کر دی سٹیٹ کے خلاف بسم اللہ الرحیم کارمان صاحب کافی دیر ہو چکی ہے دونوں معزز جو میمانان گرامی ہیں بھائی ان کے میں گفتگو سن رہا تھا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو تین علمی ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں طریقے سے ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں کرنی بھی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کی قوم سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے پہلے کیا پاکستان کی سیاست کے اندر گالم گلوچ کا یہ کلچر موجود تھا کیا سیاست کے اندر جو وزاداری کا خاتمہ تھا وہ پچھلے پانچ سالہ دور میں نہیں ہوا اس سے پہلے کیا اسی طرح پاکستان کے شہر چاہے وہ لاہور ہو چاہے فیصل آباد ہو چاہے کراچی ہو چاہے وہ اسلامباد کی اوپر یلغار ہو یہ اس سے پہلے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی نے دیکھا تھا جلاو گھراو آگ لگا دو یہ صدائیں پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر سے اور ان کے جلسوں سے بلاند نہیں ہوتی رہی اگر حمد کریں آپ تو اب یہ ساری فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہوں گی دو چار ناظرین کو دکھا دیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ آپ صحیح کر رہے ہیں پرائیم سٹر ہاؤس میں ٹیک بھی کہا تحریک انصاف نے یہ آپ صحیح کر رہے ہیں گالیاں دے دو یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی صرف اور صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پولٹیکل پاور گین کرنے کے لیے اس سے زیادہ پاور لسٹ کس جماعت کو اور کس قیادت کو ہو سکتا ہے کہ جس نے تمام سیاسی اقدار ویلیوز کا جلوس اور جنازہ نکال دیا آج جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہمارے دور میں ہوتا رہا جو کچھ ہمارے دور میں دھرنے کی یہ بات کر رہے ہیں فیضہ بات پہ ہوا ان کے دور میں جو ابھی شروعات ہو رہی ہیں یہ ساری اسی کا ریفلیکشن ہے یہ ساری اسی کا پرتاؤں ہیں یہ سیاست میں یہ چیزیں سے پہلے دیکھی ہی نہیں گئی دوسری سب سے بڑی خطرناک بات اس سے بھی بڑی خطرناک بات وہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی طور پہ پاور کی اور اقتدار کی بھوک میں وہ عرکت کی جس کے لیے یہ بالکل ناقابل معافی اور وہ یہ ہے کہ سیاست کیلئے انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا وہ ایک زمانے میں نا ہم کارہ صاحب تشریف فرمائے ہم کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب دیکھتی تھی کہ میں پسپاہ ہو رہی ہوں یا میں کنارے سے لگری ہوں میں مثال دے رہا ہوں سندھ کارڈ استعمال کرتے تھے یہ ایک ٹرم تھی جو ماضی میں استعمال ہوتی تھی انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا اس سے بڑا سنگین جرم پاکستان کے ساتھ پاکستانیت کے ساتھ مذہب اسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو تحریک انصاف نے اپنے سٹیج سے لوگوں کو بھارا ترغیب دی اور جو کام ختم نبوت کی حوالے سے ان کے دور میں ہوا وہ انتہائی بھیانک کام تھا لیکن ہم نے اس کو مذہب کے کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا ہم بھی کھڑے ہو جاتے بتائیں جناب کیوں چھوڑا آپ نے کس طرح آپ نے چھوڑا آپ کی حکومت ہے جواب دیں اس کا جواب پھر دینے دینا پڑتا لیکن پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں نے قیادت نے تدبر کا مظاہرہ کیا ملک میں مشکل حالات تھے یہ ان مشکل حالات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قارق بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہریان افریدی صاحب نے جو کہا دوسری بات یہ ہے پھوڑ پھوڑ اس میں آپ لوگ نہیں تھے بلکل نہیں تھے میں تو کہتا ہوں ان کے وزراء کی کیا بات ہے یہ تو انوکھے ہی ان کے بیان ہوتے ہیں انہیں خود سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی آج کے ایوان میں چھوٹی سی مثال دے دوں آج اجلاس ہو رہا تھا وزیر دفاع کھڑے ہوئے پریس خٹک صاحب انہوں نے یہ کہا جناب کے میں چاہتا ہوں کہ ایوان کی کاروائی بڑے پارلیمانی انداز سے چلے اس کی توصیق اپوزیشن لیڈر نے بھی کی اس کی توصیق پیپرز پارٹی نے بھی کی اور جب یہ توصیق ابھی جاری تھی تو فواد چوئی صاحب اسمبلی کے باہر کھڑے ہوکے میڈیا سے وہی گفتگو وہی انداز وہی جو شیلہ پن اور وہی میں اب لفظ نہیں استعمال کر سکتا ٹیٹیا پن وہ اسی انداز سے لگے ہوئے تھے اینا رہا ہوں نہیں دیں گے فلانی اوہ بھئی کس نے مانگا ہے ہم فلور آف دا ہاؤس پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کس نے مانگا ہے جواب دو سیاسی شوبدہ تاریخ بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا میں تیسری بات کہا ہوں جی 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 بتائیے میں نے میں تیسری ایک منیجمنٹ کی بات کہا دوں کہ جو منیجمنٹ جن کی بات ہے وہ پوری قوم نے دیکھ لی ہے کسی وزیر کا بیان دوسرے سے نہیں مل رہا وزیراعظم صاحب ایک جذباتی تقریر کر کے آرمی چیف کے بارے میں اور ججز کے بارے میں جو باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی تھی پوری قوم کو بتایا بائیس کروڑ لوگوں کو بتایا پوری دنیا کو بتایا کہ آرمی کے خلاف بغاوت کی تقریریں ہو رہی ہیں جز اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جائیں اب اس کے بعد ایکشن تو لینا چاہیے تھا نا اس کے بعد پھر اتنا بڑے حائل کے بعد ایکشن لینا چاہیے تھا یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ایکشن پھر لینا چاہیے تھا لیکن میں ایک بریک لوگوں اس کے بعد سزاکہ دلی باسی صاحب has a right to respond to whatever has been sent اور قیرہ صاحب سے میرے بڑے ہمترین سوالات ایک بریک کے بعد پوچھوں گا ملک کے اندر مذہبی کارڈ آپ نے استعمال کیا اور یہ اس قوم کو پھر اب بھگتنا پڑے گا اس لیے بڑا اہم ایشو ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں پروگرام میں کیونکہ اگر آپ جیسے لوگ بقول تارک فضل صاحب کے پاور میں آگئے تو آپ کے لئے تو یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو مذہبی کارڈ میں یوز کرتا ہے جو گھراؤ جلاو بھی کرتا ہے کیونکہ آپ خود بھی اس پر بلیف کرتے ہیں جی کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں کبھی جلاو گھراؤ نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کے پرامن جلسے تھے جہاں تک بات ہے کہ یہ ایشو کیا یہ پی ٹی آئی کا سیاسی ایشو نہیں تھا یہ عدلیہ کا ایک فیصلہ تھا اور عدلیہ کے ججز کے خلاف اینارکی پھلانے میں اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے برا کسی نے کام کیا تو وہ نوازدیل صاحب نے کیا انہوں نے ججز کے لوگوں کو کہا کہ جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز ہیں وہ بغض سے بھرے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ پڑھتے ہیں لکھا کہیں اور ہوتا ہے پھر انہوں نے دانیال اور تلال اور جو نحال ہیں ان کی ایک پوری سیریز ہے جنہوں نے ججز کو عدالتوں سے اٹھا کے باہر پھینکنے اور ان کو ججز کے بچوں کے زمین ٹھنگ کرنے کی باتیں کیے اینارکی یہاں سے پھیلی ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کا اعترام کیا اپنے کارکنوں کو سکھایا جہاں تک انہوں نے بات کی کہ تھی گالم گلوچ ہم نے شروع کی ان کو وہ کلپس سنا دیں جو شباز شریف صاحب اس وقت کے صدر آصف زرداری کا پیٹ پھاڑنا اور گسیٹنا جو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو ان کی کریکٹر سیسینیشن کی وہ ان کو بارے بتا دیں جو یہ چور ڈاکو کہتے رہے آصف زرداری صاحب کو وہ ان کو سنا دیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مذہب کارڈ استعمال کیا اور سندھ کارڈ پیپلز پارٹی استعمال کر دی ہے ہم نے کبھی مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا عمران خان صاحب کا بڑا کلیر سٹینز اب بھی ہے پہلے بھی تھا ان کو جزاں یاد کرا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب وہ کون تھے جاگ پنجابی جاگ اور تیری پگ نو لگ یا داگ تو آپ کے پاس اپنے دیفنس میں آپ کے پاس اپنے دیفنس میں صرف وہی چیزیں ہیں جو ان کی غلط چیزیں تھیں آپ کے پاس صاحب کو لیلوں بیچ پہ آپ نے دیفنس دے دیا پاکستان کے موجودہ محروضی حالات میں اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا قائرہ صاحب پاکستان کے موجودہ محروضی حالات میں اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا اور آپ اس میں بھی درہ کومنٹ کر دیں ایک جملہ جن لوگوں نے قانون توڑا ان کے خلاف کاروائی ہو گیا اور ہو گی انشاءالہ اور قائرہ صاحب مجھے بتائیے کہ آپ اگری کرتے ہیں اس سوچ سے کہ پی ٹی آئی لے کے آئیے گھراؤ جلاو اور بذبی کارٹ کو پاکستان کی سیاست میں کیونکہ یہ بہت بڑا عشق ہے پاکستان کا اگلے پانچ سال تو پھر بڑے مشکل سے گزریں گے اگر یہ اکومنڈیٹ کریں گے اس طرح کی چیزوں کو قائرہ صاحب قائرہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے سر اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ would you also endorse this approach کے واقعتاً پاکستان تحریک انصافی مذہبی کارٹ کو لے کے آئیے پاکستانی سیاست میں گہراؤ جلاو کی سیاست یہ لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کے تمام یہ کھڑے ہو گئے یا یہ اگریمنٹ کریں گے یہ کہنا نون لی کا اب اگری کر رہے ہیں اس بات سے نہیں میرا یہ نکتہ نظر نہیں ہے ہاں عمران خان صاحب نے پچھلے دھرنے میں جو مسلم لیگ کے خلاف ہوا اس میں اس طرح کے لبیک کا ساتھ دیا اس میں کوئی شک نہیں پی ٹی آئی نے اور ہم کہہ رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن جراو گھراو میں تو مذہبی فرقہ واریت کو جتنا مسلم لیگ نے استعمال کیا اس کے مسلم لیگ کے اپنے رانہ سناؤلہ صاحب اور رابط شہر علی صاحب کی گفتگو زبانزہ دیام ہے سارے ریکارڈوں میں موجود ہے اور عباسی صاحب نے ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی ریکارڈ پہ ہے میری تصحیف فرما دیجئے کہ ہم نے کبھی سندھ کارڈ کا کوئی نام سنا ضرور ہے لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی سندھ کی بات کیوں ہم تو ہمیشہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں بلکہ اس بات کے مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں کہ ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنے والے ہیں اور اختیار تقسیم کرنے والے ہیں ہم نے کبھی سندھ کارڈ نہیں ہاں میاں نواز شریف صاحب نے ضرور جاگ پنجابی جاگ کا تریپاگنو لگیا دا کرنام نارا استعمال کیا تھا اور پنجابی شاہنیزم کو سپورٹ لے اسے سپورٹ لی بھی تھی اور ہمیشہ سے مذہبی کارڈ کو بھی استعمال بزر بھی ووٹ بینک کو کم اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی سو یہ ایک ماضی ہے لیکن یہ بات ماضی ہے آج کے حالات میں میں نے صرف ایک حوالہ دیا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے استعمال کیا ہے آپ نے کہا نہ کہ پیپلز پارٹی سندھکار استعمال کیا ہے آپ نے پتہ نہیں کیوں اتھرے دیفنسیو ہو گئے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ جو ازاد کر رہے ہیں آپ نے کہا آپ کے علاقات جائیں کہ پیپلز پارٹی جب مشکل علاقات میں سن لیجئے آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی جب مشکل علاقات میں پنسٹی تھی تو یہ سندھکار استعمال کرتی ہے یہ نام مناسب طریقہ ہے کہنے کا آپ نے کہا نہ آپ نے کہا نہیں کہا آپ نے خود دلوایا ہے میرے بھائی آپ نے سنے نا آپ نے خود دلوا لیا آپ کامران چاہے طرح ڈاک صاحب کو ان کا وہ کلپ سنوا دی جی جو انہوں نے سمائے آپ پیپلز پارٹی جب پھنچ جاتی ہے تو یہ سندھکار استعمال کرتی ہے آپ کا آرگومنٹ پلیز میں چلے میں سے آگے جانا جاؤں کائرہ صاحب بھی یہ پتہیے میں اس کو چھوڑ کے آگے جانا جاؤں میرا سوال لے لیجئے کائرہ صاحب لیکن وہ کلپ ڈاک صاحب کو سنائیے ضرور اچھا جی میں سنائیوں گا میڈاک صاحب آپ کو ایک بھائی ہے آپ کو گزارش کروں گا گفتگو میں اعتدال بہت ضروری ہے نا آپ دوسرے کو چھیڑیں گے تو سب کی تاریخ سب کے سامنے موجود ہے اور تیسری گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کامران چاہے اس وقت جو حالات بنے پڑے ہیں ہمیں سب کو ایک غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سیسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے لیکن ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے ہوئے یہ کسی ایک دور میں نہیں ہر دور میں تسلسل کے ساتھ ہم ان مذہبی لوگوں کے آگے جو مذہب کو ڈال بنا کے اپنی کاروبار کو چاہے اپنی دکانداری کو اپنی ساسل کو چمکاتے ہیں ان لوگوں کے آگے سرنڈر کرتے آ رہے ہیں اس کا حل کیا سر حل کیا ہے کہرہ صاحب حل کیا اس کا ہم سب کوئی اپنی تسلسل اس میں سب ہی کا کچھ نہ کچھ رول نکل آئے گا میں کسی کو الیجری کر رہا آج پیپلز پارٹی بھی اور مسلم ڈیگ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے ہم آن ڈا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں ان کے مدرہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کی سوسائیٹی کو درپیش چیلنجز آپ کے بس کا روگ نہیں ہے ایک طرف ان کے مدرہ کہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن تعاون کرے اور جب اپوزیشن کی طرف سے تعاون کی بات کی جاتی ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کرے یا زرداری صاحب کرے کھائرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کھائرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی عمران خان صاحب کی اپنی کیابننٹ کے ساتھ جو آف در ریکارڈ گفتگو ہے وہ پارلا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے گھپلے آئے ہیں حکومت میں آگا حیران کھل گھپلوں کا معلوم ہوا میڈیا رپورٹس پر آنے والی کرپشن کم لگتی ہے بڑی مسئلیاں بھی پکڑنی ہے اور اس کانٹیکس میں آپ یہ دیکھ لیں فواد چودری صاحب جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسنوں نے بتایا کہ سات سو یا سات ہزار کروڑ جو ہے ایف آئیم ناٹ رانگ وہ وفاق سے سندھ کو گیا جو سندھ میں حکومتوں نے خودبرت کیا ستر ہزار کروڑ یعنی آپ کی گورنمنٹ بات کی دوسری طرح وفاقی وزیر فیصل واؤڈا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پانی چوری کی ہے سر اس کا کہہ رہا سب سوال لے لینا تو کرپشن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹیز لے کے نون لیگ تک سب کو ڈالنے اندر انہوں نے کی ہے رج کے اس کا کیا پھر فلیرہ تو ہوں گی پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس جب وہ بات کریں گے اس پہ آپ ریاکٹ کریں گے یار میرا سوال پھر سمپل یہ ہے کہ ہم کوئی ان کو تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم درخواست تو نہیں کر رہے اسد عمر صاحب ریکارڈ پہ ہیں پرویز خٹک صاحب ریکارڈ پہ ہیں شفقت محمود صاحب ریکارڈ پہ ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ نہ بحکومت سے تعاون کیا جائے تاکہ ہم اس کرائیسز کو فیس کر سکے اگر ہم نے کہا کہ ہم تعاون کو حضرت اب نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے خلاف کیس بند کر دو وہ این ایر او این ایر او کا روز شور کرتے ہو این ایر او دینے کی اوقات ہی نہیں ہے این ایر او اس ملک میں اس کے رستے بند ہو پکے جو پچھلے این ایر او دیا گیا تھا سارے کہہ صاحب آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں بھی شفقت محمود صاحب آپ کو بھی خاموش ہونا پڑے گا جو بات آپ مجھے کہیں گے اپنے پر بھی اپلائی کرنی پڑے گی جی جی آ رہا ہوں سارے کہ بھائی آپ خود یہ جو آپ کے لوگ کہہ رہے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں این ایر او بھئی این ایر او تو اس ملک میں بند ہو چکا این ایر او جو ہوا تھا ہم نے نہیں ڈیمانڈ کیا تھا بٹ وہ سٹرائک ناؤن ہو گیا سپریم کورٹ نے آئندہ سے این ایر او کے رستے بند کر دیئے اس سپریم کورٹ اور میڈیا کی موجودگی میں کوئی این ایر او سوچ سکتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں جو آپ دینے کی اوقات ہی نہیں رکھتے میں آپ سے مانگو گا کیا اچھا کہہ رہا سب بات یہ ہے میں جا رہا ہوں صداقہ صاحب کے طرح میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ آپ لفظ گزارش یوزہ کیا کریں آپ تو ارشاد کیا کریں کیونکہ آپ تو آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں پروگرام کو ہر دفعی میں دیکھتے رہے تو ہو کیا رہا ہے لیکن برحال صداقہ صاحب بھائی بات یہ ہے کہ ذہن سے نکلوا دی بات یہ کرپشن آپ ثابت تو کر نہیں سکتے پھر آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نون لیگ نے لوٹ لیا سندھ کو لوٹ لیا آپ پکڑے اور سوز پرزنس کو جاری لکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے بند کر دیں جہتر ہزار کروڑ آپ کہہ رہے آپ کے پاس کراوار کوئی مدہ نہیں ہے پیپس پارٹی اور ان کی کرپشن کے یہ کامران کامران شاہد ایک جمعہ سوئے کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں جھگڑا کیا ہے ایشو کیا ہے ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کائرہ صاحب کا اور نون لیگ کا نیریٹیو یہ ہے کہ ہم بڑے نااہل ہیں ہم نے ایکانومی کو ساٹھ دنوں میں ڈبو دیا جبکہ ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے پچھلے دس سالوں میں اتنا اس ملک کو لوٹا گیا ہے کہ آج ایکانومی منیجیبل تھی نہیں وہ تو بہت اللہ کا فضل ہے کہ سعودی عربیہ نے انپریسیڈنٹی چھ بلین ڈالر کا ہمیں مدد دے دی اور چائنہ نے بھی بہت بڑی مدد دی ہے جس کو ہم ابھی تک ڈسکلوز نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے تاکہ پاکستان کا بیلنس اف پیمنٹ کا ایشو کھڑا جھگڑا کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکانومی آپ منیج نہیں کر سکتے آپ نااہل ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم ایکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایکانومی کو اگر آج سی جو میں پچھایا تو پیپلز پارٹی کی بلینز کی کرپشن اور مسلم لیگ نون کی تارک صاحب تارک بھائی تارک بھائی انہوں گا بہت ٹائم ہوگئے بھائی ان کا رائٹ اپ رسپورٹ تارک بھائی بات یہ ہے اب تو عمران خان نے کہہ دیا ہے عمران خان صاحب پرائیم ایسٹر نے کہہ دیا ہے کہ وہ وزیر دفاع کے پرمیشن کے بغیر پی ٹی اے والے نہیں بولیں گے تو اب آپ بھی ازرا فلیر اپنا ہوئے گا تاکہ پارلیمنٹ میں یار کوئی لیجسلیشن ہو جس کام کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے وہ کام کیا جائے آپ لوگ بھی اپنے ایکشن ریاکشن بھی سارا ٹائم نکل جاتا ہے عوام کے لیے تو کچھ سوچی کچھ نہیں رہا پارلیمنٹ میں تارک بھائی کیا ہو رہا ہے یار تارک فضل صاحب سے مسئلہ یہ ہے بھائی جار اب مسئلے کو حل کر لیں سو دن ہونے لگے ہیں مسئلے کو حل کر لیں چل گیا آپ پتا ہے برے لوگ چھئے حل ہو رہے ہیں نا بیویس پارٹی کے دور کی کرپشن نون لی کے دور کی کرپشن تو میں صرف انہیں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ بڑا مشہور معاورہ ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا انہیں کر کوئی کام کرنا آتا تو اپنا یہ کام بتاتے اور اپنی فیوچرسٹک کو پلاننگ بتاتے اور جس طرح کارہ صاحب نے کہا میں ان کی بات کو انڈوز کرتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے اپنی چوری اور کرپشن کے قصے چھپانے کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں ان سے آغاز کریں اپنے گھر سے آغاز کریں اس کے بعد دوسروں کو بھی جنہوں نے کیا ہے ضرور پکڑنے چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو صداقہ صاحب اسی بات پہ ایک منٹ آپ سے بات کرو ایک منٹ آزم سواتی کو سسپنٹ کریں جن کے اوپر سپریم کول استیفہ مانگ لیا جن سے جی تاریخ صاحب کنٹنیو کریں سو پہلے کہا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی تباہ کر گئی اس کا جو محول ہے اس کی بات ہے سب سے بڑی زمداری گورمنٹ کی ہوتی ہے گورمنٹ ہمیشہ سننے والی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے تاریخ بھائی پوائنٹ آگیا میں آپ کی بات سمجھ گیا کائرہ صاحب جی بلکل بلکل تاریخ بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا ایسا نہیں پڑھنا چاہیے اب نہیں پڑھیں گے اب خٹک صاحب جی کائرہ صاحب جی کائرہ صاحب کامران صاحب گزارش ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ سارا کچھ پچھلی حکومتوں نے غلط کیا ایکانومی انہوں نے برباد کر دی فرانوں نے خراب کر دیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ عہد میں بھی خرابیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اپوزیشن ہی کر رہی ہے بھائی بہت اچھے سارا کچھ پر ڈالو آپ بہت اچھے بچے وہ ویری نائس اسی طرح اسی طرح چائنہ نے کیا کیا دیا کیا کچھ چائنہ سے جو ملے گا وہ آپ کے ڈاکومنٹس میں نہیں آئے گا کیا کچھ کنسیلڈ ایڈر شپارے ہو سکتے ہیں کیا ملین ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ سٹیٹ بینک کی آپ کی سٹیٹ کے فگرز کے انتر ریفلیکٹ نہیں ہوں گی وہ کون سا آپ نیوکلرز قائرہ صاحب نظر نہ لگ جائے عمران خان صاحب نے کہا کہ نظر نہ لگ جائے اچھے پڑے ایگریمنٹ کر دی ہیں ادھر خزانے کے اس لیے چھپا رہے ہیں دیڈ عرب ڈالر آپ کو مل گیا ہے پار کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں جی اچھا صداقہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں صداقہ صاحب کہہ دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئی کلی کہہ دیں انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کچھ نہیں ہم نے کیا یہ کہ پانچ ملین گھر سن لینا سر اب مجھے بھی بولنے دیں بولنے سر بولنے بولنا پڑتا ہے جبہ لینی پڑتی ہے جی جی صداقہ صاحب ورنہ کائرہ صاحب نہیں بولنے دیں گے چھائے میں پانچ ملین گھر بن رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کبھی نہیں ہوا پچاس لاکھ گھر بن رہے ہیں ایک کروڑ نوکلہ ہم دیکھیں گے اللہ کرے آپ کامیاب ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں پچاس لاکھ گھر ہم بھی دیکھیں گے عمران خان صاحب پچاس لاکھ گھر جب دنائیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دہر ہیں آپ بھی دہر ہیں ایک بریک لیں گے فیلال تو جی صداقہ صاحب آپ لوگوں کا دعویٰ تھا پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے اس حضاب سے پانچ سال میں ستائیس سو گھر ڈیلی بننے تھے اور اکاسی دن آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے تو کم از کم دو لاکھ اٹھارہ ہزار ساسو گھر تو بن جانے چاہیے تھے اب تک حضور کیا ہوا اس کا کامران صاحب آپ بڑے پڑے لکھے دانش با رہے ہیں یہ گھریں کو مرگی کے انڈے نہیں ہیں کہ ایک ایک کر کے بنے گا یہ کٹھے بنیں گے اور آپ اس کے لیے انشاءاللہ پرائیوٹ اور پبلک پارٹنشپ کا ایک مثالی یہ نمونہ ہے چالیس سے پچاس انڈسریز آپ کے ملک میں درو کریں گی شکر ہے آپ نے یہ مان لی بات کہ یہ پڑا لکھا دانشور یا پڑا لکھا سیاست دان اس طرح کی بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ ستائیس سو گھر روز بن جائیں گے جو آپ کی قیادت نے سوچا چلے یہ تو بہت اچھا آپ نے آج تسلیم کر لیا یہ فرمولہ غلط ہے اچھا یہ فرمولہ غلط چلے تو پانچ سال بعد پچاس لاکھ گھر بن جائیں گے میں اس طرح کہہ رہا ہوں سنیں سنیں میری گا سنیں ایک دن میں دس لاکھ گھروں کے دوارے خدا ہی کر سکتے ہیں دوارے منازکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روز آپ اتنے بلالیں گے آپ نے دعویٰ کیا پچاس لاکھ گھروں کا یہ لوگوں کے نظرین مزہ کا خیز دعویٰ آپ نہیں کر سکیں پانچ سال میں بھولا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بڑی زیادتی ہے یہ بڑی زیادتی ہے یہ بڑی زیادتی ہے آپ ہمارے دعویٰ کو میں نہیں کہہ رہا سر لوگ کہہ رہے ہیں پچیس ویسٹ ٹائم پیچھے کر رہے ہیں سو پیچھے کر رہے ہیں تاریخ فضل صاحب یہ تو زیادتی ہے مجھے صرف بات پوری کرنے تھا اچھا بات کر لیں پوری ایک پھر تاریخ بھائی ایک پھر نہ ہوگا آپ کے بعد یہ سننے تھا شہباز نیر صاحب نے بات کی سنن اچھا کہنے کی بات ہے پچاس لاکھ گھروں کے علاوہ ایکانومی کی جو ایکسپورڈ امپورٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے چائنہ کے ساتھ پریٹ ٹھیک کرنے کے لیے سننے سننے میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ پانچ سال کے انڈ میں ایوریج یہ نکلے گی لیکن دعویٰ بڑا کمال کا گیاہ تھا لو ویورس چار دن ہم نے بڑی میند کی آپ کے سوالات عوام کے سامنے رکھیں تو اب ہے ہفتے کا آخری دن اگلے منڈے آٹھ بجے آپ کو ملیں گے ادھر تب تک ادھو تو کہیں نہ جائیے گا مجھے دیجئے اجازت